کیا ہم یہود و نصارہ کی مسنوعات استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو مسلسل ایک مہینے سے علماء دے رہے ہیں اگر اب بھی پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو زبا کرتے ہیں ان کی مسنوعات کو اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو ہماری زندگی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی آپ صرف ایک چھوٹی سی بات کو سمجھئے بائیس کروڑ مسلمان ہیں اس وطن میں یا اس سے زیادہ ایک بسکٹ کا ڈبا جو ہے اگر آپ ایک ہفتے کے اندر پانچ سو بیس روپے کا لیتے ہیں تو مہینے کے چار ہوئے کتنے کے بنے ہیں کتنا کو پیسے بنتے ہیں پانچ سو روپے کا آپ جو ہے وہ پیٹرال ڈلواتے ہیں کسی ایسی کمپنی کا جو اسرائیل کی ہے جو ایسے بلکی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں تو یہ پچیس سو پچیس روپے یہ اس سے زائد ایک مہینے کا خرش بنتا ہے صرف ایک کروڑ بندہ یہ نہ کرے تو ایک کروڑ کو ایسے ضرب دیں کتنا نقصان ہوگا جس طرح تمہارا اور میرا رب اللہ ہے ہم اس کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے حصول کے بارے میں ان کا رب پروفیٹ ہے پروفیٹ پہ کبھی سودہ نہیں کرتے اور آپ کو کم از کم تو یہ کرنا چاہیے نا کہ ہم نامو چیز استعمال کریں پاکستان کی بنی چیز استعمال کریں پھر کیا ہوگا ہمارے اپنے رویے جو ہے اس طرح کی چیزوں کو پرموڈ کرتے ہیں تب جا کے مسائل کڑے ہوتے ہیں